لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کان کی غلامی سے زاد کیا ہے اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو تو ہمیں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھنگا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موں کھولے اس کو پکڑنے جیل میں ڈال دو گیا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں اور اس سے ہم چک کر کے بیٹھ جائیں گے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں میں بھی تیار ہوں ہر قربانے کے لیے آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مصفت بل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں غلاموں کی کوئی زندگی نہیں میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ دو تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موں کھولے اس کو پکڑنے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں اور اس سے ہم چک کر کے بیٹھ جائیں گے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں میں بھی تیار ہوں ہر قربانے کے لیے آپ کو بھی تیار ہونا چاہتا ہوں اگر آپ اس ملک کے مصفت بلکو روشن دیکھنا چاہتا ہوں غلاموں کی کوئی ذنگی نہیں میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں میں بھی تیار ہوں ہر قربانے کے لیے آپ کو بھی تیار ہونا چاہتا ہوں اگر آپ اس ملک کے مصفت بلکو روشن دیکھا جائیں گلاموں کی کوئی زندگی نہیں میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے